بڑے بڑے وادے کر بی جے پی لگاتار دو بار دیش کی سطح پر کابز تو ہو گئے لیکن اب تیسری بار بی جے پی کا واپسی کرنا مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ سرکار کے سب ہی وادے جملے ثابت ہوئے ہیں ایسے میں جنتہ سرکار سے ناراض ہے اور اپنا گصہ ظاہر کر رہی ہے اور سڑک سے لے کا سوشل میڈیا تر سرکار کا ویروت کر رہی ہے تو آج پھر جنتہ کا سرکار کے خلاف گصہ فوٹ پڑا ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے سب سے پہلے دو ہزار چودہ میں جنتہ نے کانگریس کو ہٹا کر بی جے پی کو دیش کی ستہ سوپی تھی لیکن بی جے پی کے پہلے کارکال میں پارٹی کے بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار اور ہم موڈی جی کو لانے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں جیسے نارے کچھ خاص کمال نہیں دیکھا پائے جس کے بعد مانا جا رہا تھا کہ دو ہزار انیس میں بی جے پی نہیں آئے گی لیکن بی جے پی نے جنتہ سے اور سمیں مانگ لیا اور ایک بار پھر جنتہ بے وکوف بن گئی اور دو ہزار انیس میں دوبارہ کیندر کی ستہ میں بی جے پی کو بیٹھا دیا اور اب موڈی سرکار کے کارکال کو آٹھ سال پورے ہونے والے ہیں اور پی اے موڈی کے دوسرے کارکال کو تین سال ہونے والے ہیں لیکن حالات جس کے تس ہیں اور بی جے پی کے سارے وادے جملہ ثابت ہوئے ہیں کیونکہ دیش میں مہنگائی بے تہاشا بڑھ رہی ہے بے روزگاری در بھی صرف بڑھ ہی رہی ہے اگر کچھ گھٹ رہا ہے تو وہ ہے صرف دیش کی اکانومی اور دیش کی ستہ میں بی جے پی کو لانے کے بدلے جنتہ کو توفے میں مل رہے ہیں تو بس بڑھے ہوئے ٹیکس مہنگائی اور غریبی لیکن اب جنتہ کا بھروسہ موڈی سرکار سے اٹھ گیا ہے اور جنتہ کا گصہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور جنتہ نے اب خل کر موڈی سرکار کا ویرود شروع کر دیا ہے اور جنتہ کی یہ ناراضگی آج پھر ایک بار سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی جہاں صبح سے ہی ہی ہیشٹیک گو بیک موڈی ٹرینڈ کر رہا ہے اور ہماری یہ خبر لکھے جانے تک اس میں قریب دس ہزار سے زیادہ لوگ ٹویٹ کر سرکار اور خاص کر پی ایم کے خلاف اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار یہ ہیشٹیک ٹرینڈ کر چکا ہے اس ہیشٹیک میں لوگ تصویروں کے ذریعے اپنے پریشانیوں کو دکھا رہے ہیں اتنا ہی نہیں جس کانگریس کو ہٹا کر جنتہ نے بی جے پی کو ستہ سوپی تھی جنتہ اسی کانگریس کے کارکال کو آج یاد کر رہی ہے اور کانگریس کے کارکال سے پی ایم موڈی کے کارکال کی تلنا کر رہی ہے اب جنتہ کے اس گصے کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا چناؤں اور دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبھا چناؤں کے لیے یہ گصہ خطرے کی گھنٹی ہے دیوی لائیف کی ریپورٹ